امیرہ اللہ اکمہ اللہ اکمہ میرا نام راشی زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ آن لائن نیوز انڈیا ٹائم سکوئر آپ کو معلوم امریکہ میں کیسی جگہ جہاں پر یہ پرتیق مانا جاتا ہے کہ جب ڈبلو ٹی سی اس کو آتنک وادی گھٹناوں کے انروب ختم کر دیا گیا تھا اس چورائے پر اکثر آ کر کہ امریکی ان لوگوں کو یاد بھی کیا کرتے ہیں لیکن ایک نئی گھٹنا ہوئی اور عیسائی مسلم اور انسانیت کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے وہاں لوگوں نے ایک ایسا درشے دیکھا کہ اس کو دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ بیس یا بائیس سال پہلے جس جگہ جس امریکہ کے اندر ڈبلو ٹی سی ورڈ ٹریس سینٹر کو ڈھا دیا گیا تھا وہاں پر نمازوں کا احتمام ہوا بلکہ صحیح سنا آپ نے وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہوئی میں اس خبر کو بتانا کیا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا لیکن پہلے سنیں کہ وہاں پر رمضان شروع ہوتے ہی اس چورائے پر ٹائم اسکوائر کر اسکوائر پر نماز آدھا ہوئی اور ترابی کے نماز ہوئی اور کسی ایڈمنسٹریشن کے بندے نے ان کو روکا نہیں اور آج پاس کے لوگوں نے اپریشیٹ کیا آپ کو میں ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں خالد بائیڈون لکھتے ہیں کہ مسلم نیو آئی سی نیو آرک پرے ان دا ہارٹ آف ٹائم اسکوائر آن دا فرس نائٹ آف رمضان رمضان کی پہلی رات کو مسلم نے اس چورائے پر اس جگہ پر نماز آدھا کی ترابی کی نماز آدھا کی اور کوئی پرابلم نہیں یہ تھوڑا سا پہلے ویڈیو دیکھیں آپ نے ویڈیو دیکھا درشکو اس بات کو سنانے کا مطلب کیا ہے نماز تو ہمیشہ ساری دنیا میں ہوتی ہے یہ اس میں نئی بات کیا ہے نئی بات یہ ہے کہ جب تیز برس پرانے کسی کشمیر فائلز کو مووی بنا کر کے کشمیری پنڈیتوں کا نرس انہار اس طرح سے جھوٹ موٹ کی بنیاد پر دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر ایک ورگ کو یہ کلسانی کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھئے ایک خاص ورگ نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور اس کے اندر جھوٹے تتے دے جی جاتے ہیں لوگوں کے اندر خون کو گرمائنے کی کوشش کی جاتی ہے اور دو ورگوں کے اندر بکھراو کرنے کی کوشش ہوتی ہے وہیں بیس بائیس سال میں عیسائیوں کی دنیا میں انگریزوں کی دنیا میں ہوتا یوں ہے کہ وہ وٹی سی ٹی سی کے اس زخم کو بھول کر کے ایک نئی دنیا کو شروعات کرتے ہیں دیکھئے میں وٹی سی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو ہے کسی افغانستان کی کسی آروپ ہے لیکن اس کے بارے میں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پر ٹائم سکوائر پر نماز پڑھنے کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی لیکن کیا آپ یہ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اس سمیں موجودہ حال میں جو بھارت کے اندر پرستیتیاں ہیں کیا کسی چورائے پر کیا کسی ایسی جگہ پر جو بہت زیادہ رش رہتا ہو جو بہت زیادہ بجنس کے لئے ایکٹیویٹی ہوتی ہو وہاں پر اس طرح کے نمازوں کا ایک انتظام کیا جائے یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ خالی کلاس کے اندر اگر کوئی مسلم بچی نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگتی ہے یا ریلوے اسٹیشن کے باہر کسی جگہ کونے میں کوئی بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس پر آپ اتیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں کیا عیشور کو اللہ کو یا گوڈ کو یاد کرنے کے لئے کوئی جرم کی بات ہوتی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس کو جو ہے پبلک پیلس کو پبلک پیلس بینا رہنا چاہیے لیکن اگر کوئی بندی کوئی بچی کلاس کے اندر اگر نماز پڑھ لیتی ہے تو اس کا فوٹو کھچ جاتا ہے یہ آج کے بھارت کی تصویر ہے کچھ سالوں سے یہ حالت یہ ہو چکی ہے درشکو کہ آج آدمی نماز اگر پڑھنے لگے یہ اپنی پوجہ پدیتی خاص کر کے دوسرے ورگ جو میں بتانے چاہتا ہوں مسلم ورگ کیا ایمیجن آپ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی کسی چورائے پر وہ نماز پڑھ لیں اور ان لوگوں کا یعنی جو اندبھک قسم کے لوگ ہیں ہندویزم کے بارے میں میں بلکل نہیں کہوں گا وہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی مندروں کے پرانگڑ کو کھول دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لیجے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان میں سے جو جماعت پیدا کر دی گئے راج نیتک دویش کے مادیم سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ ہنگامہ نہیں کریں گے امریکہ والے ڈبلو ٹی سی کا بائیس سال پرانا درد بھول کر کے ان کی نمازوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور یہاں کشمیر فائل کے مادیم سے یا ہسٹری کے دوسری چیزوں کو لے کر کے شاہ جہاں کو لے کر کے اورنگزیب کو لے کر کے ان لوگوں کو لے کر کے ایک پرٹیکلر ورک کو جو ٹیز کیا جاتا ہے کیا وہ ٹھیک ہے میں اس نماز پڑھنے کو کوئی بڑا بات نہیں مانتا یہ کہیں بھی ہو سکتی تھی لیکن وہاں خبر بنانے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمارے یہاں راشت پتی ہاؤس میں یا پی ایم بی روزہ افتار دیا کرتے تھے آج کیا حالات ہیں پردان منطری انگلینڈ کے وہ اپنے یہاں روزہ افتار کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارے یہاں ختم ہو جاتی ہے روزہ افتار کا مطلب یہ تھا کہ سبھی لوگ اپسنس کرتے ہیں کھٹی ہو جائیں گی اور وہ ورد کا احتمام کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے بھائی چارہ کا ایک موقع بن جاتا ہے روزہ افتار لیکن نہیں اب ہو یوں رہا ہے کہ ہندو راست بنانے کے مد میں کچھ لوگوں نے میں سرکار کو ڈریکٹلی نہیں کہوں گا یہاں پر لیکن اس کی سرکار کے نیتہ جو ہیں وہ اس طرح کی بیان بازی کرتے ہیں کہ کچھ سنگٹھنوں کے اندر اس طرح کی جان پڑتی ہے کہ وہ کسی پوجہ پدیتی کبھی روکنے پر آ جاتے ہیں جبکہ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا میں اپنے پچھلے درجنوں ویڈیو میں درشہ کو یہ بات کہہ چکا کہ پورے ہندوستان کے اندر یا بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پیاؤ جو ہے وہ ہندویزم کے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں دھرم شالہ زیادہ تھے زیادہ ہندویزم کے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اسپتال زیادہ تر ہندویزم کو ماننے والے ہندو بھائیوں نے بنا رہے ہیں جس میں تمام ور کے لوگ آ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں تھی آج مدرسوں سے مسجدوں سے چرچ سے اور تمام باقی لوگوں سے مطلب ہندو کے علاوہ تمام لوگوں سے ایک خاص ور کو اس کے اندر بیٹے ہوئے اندبقت لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے داڑی سے پریشانی ہو جاتی ہے نماز سے پریشانی ہو جاتی ہے یہ تنگ دستی کی پہچان ہے تنگ ذہن کی پہچان ہے تنگ دستی میں غلط بول گیا آپ سے یہ تنگ ذہن کی پہچان ہے ورنہ یہ انگریز جن کا وٹی سی آروپ ہے کہ افغانیوں نے یعنی کہ تالیبانیوں نے اس کو بم سے مار کر گرا دیا یہ اگر ہے بھی اس کو ایک منٹ کے لئے مان بھی لیا جائے حالانکہ میں اس کے بارے میں کوئی رائے ہوں اس نے نہیں دوں گا کیونکہ اس کے اندر یہ سمام معاملے مشقوق ہیں نیز دیک درشو کو کہانی دوسری میں بتانے جا رہا ہوں نیز دیک دنیا کی دوسرے نمبر کی شیئر وزار کی کمپنی ہیں وہاں پہ وٹی سی میں حملہ ہونے سے ایک دن پہلے دو دن پہلے اتنا زیادہ پیسہ نکالا جا تمام یہودیوں نے نکالا یہ ریپورٹس ہیں وٹی سی میں کام کرنے والے جتنے یہودی تھے اس حملے سے پہلے انہوں نے چھٹی پڑ تھے وٹی سی کی ہسٹری کے اندر کبھی اتنی زیادہ ایک ساتھ چھٹی نہیں لی گئی جا کے آپ گوگل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایک باقاعدہ چرچہ کا وشے کیا کہتے ہیں اس کو تحقیقات کا وشے ہے لیکن اگر یہ آروپ بھی ہے کہ یہ افغانیوں نے کیا تو وہاں تو انگریز اکھٹے ہو کر کے امریکہ کی سرکار کے خلاف ہو کرتے ہیں کہتے تھے کہ بمباری بند کر دیجئے افغانستان کے اندر اس طرح کے لوگ جو نے جب یہ کام کیا ہے تو ان کا امریکہ ہو یا تمام یورپ کی جتنے کنٹریز ہوں جب مندر اور مسجد سے باہر نکل کے انہوں نے دیش کو چلانے کی کوشش کی تو ان کے دیشوں کے اندر ترقیوں کے آیام گڑے وہ نمازوں پر ہنگامہ نہیں کٹتے وہ داڑی پر ہنگامہ نہیں کٹتے اپنے مسجد کی اور مندر کے چکر میں وہ وہاں سے بھی راجدیتی نہیں چلاتے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی درشہ کو یہ ہے کہ ہماری راجدیتی کا جو بنیادی ایپک پوائنٹ ہے ایپک سینٹر جس کو کہا جا سکتا وہ مندر اور مسجد شمشان اور قبرستان لیکن یہی وجہ ہے کہ میں خبر بنانے پر مجبور ہوا کہ بائیس سال کا درد وہ لوگ بھول گئے لیکن یہاں پرانے دردوں کو کریت کر کے نکال کر لائے جاتا ہے تاکہ ووٹوں کا وکٹن ہو بٹوارہ ہو جائے اور ہم کسی طرح سے ستہ میں قابض ہو جائیں جبکہ دیش کی ضرورتیں دیش کی دکھتیں کچھ اور ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینڈز باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہین